اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج ہم بات کریں گے تھوٹ لیڈرشپ کے اوپر یا تھوٹ اسکولرشپ کے اوپر تھوٹ اسکولرشپ اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے آپ باقی لوگوں سے اس کو ضرور شیئر کریں ہمارے ملک کے اندر ہم امون ایسا نہیں کرتے اور کوئی چیز پتا لگ جائے تو اس کو دوسروں سے چھپانے لگ جاتے ہیں اس کا نقصان دوسروں کو بھی ہوتا ہے آپ کو اپنے آپ کو بھی ہوتا ہے فصل ہوتی نا کھیتی بارانی جس میں آسمان سے بارش برستی ہے اس کی زکاة دس فیصد ہے یہ دیر دماغ کی کھیتی ہے اس میں جو سوچ آتی ہے جو خیالات آتا ہے جو علم آتا ہے اس کی عثم بھی آپ کے پاس نہیں ہے وہ جہاں سے آتا ہے وہاں کی عثم ہے اس پر بھی دس فیصد تو زکاة نکلتی ہے یاد رکھئے جو شخص خرچ نہیں کرتا نا اس کا جمع بھی نہیں ہوتا کوشش کر کے علم کی زکاة نکالا کریں ویڈیوز بنائیں آرٹیکلز لکھیں بلوگز لکھیں لوگوں کو ویسے پڑھائیں کوچنگ کریں کورسز بنا دیں کتابیں لکھیں اس سے آپ کی علم کی زکاة نکلتی رہے گی اور آپ کی ایک تھوٹ اسکولشپ بھی کریئٹ ہوگی اس کے سراسر فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے جب آپ کی تھوٹ اسکولشپ کریئٹ ہوتی ہے تو آپ بہت سے لوگوں کے نصیب کھولتے ہیں جن لوگوں کے نصیب کھولتے ہیں روزگار میں آسانی ہوتی ہے ان سب کا ثواب ان سب کی دعائیں آپ کو ضرور لگتی ہیں حضرت رسالت پناس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھیلی وحی آئی اور زمیلونی زمیلونی کے کے اممہ خدیجہ رضیل کے پاس گئے تو انہوں نے بہت ساری ان کو صفات گنوائی کہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا آپ لوگوں کے سہارا بنتے ہیں آپ لوگوں کا مدد کرتے ہیں لوگوں کے روزگار کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کوئی آفت ہے یا تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اب وہ پڑھ لیجئے حدیث شریف یہ تمام خصوصیات وہ ہیں جو نبوت سے پہلے بھی موجود تھی وہ اتنی پاورفل تھی کہ ان کو گنوا بھی رہی ہیں کہ آپ اتنے اچھے بند ہیں کہ تمام چیزیں آپ کرتے ہیں تو لوگوں کے روزگار کے بارے میں فکر مند ہونا ہمارے ملک میں سپیشلی جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے بارے میں درد رکھنا ان کے لئے کم سے کم دعا کر دینا اور کسی طریقے سے کوشش کرنا کہ وہ کسی طریقے سے سیکھ جائے کچھ ان کی لائف واپس ڈگر کے اوپر آ جائے یہ بہت نیکی کا کام ہے اس کا فائدہ آپ کو اس طریقے سے ہوگا جو پہلی کتاب آپ لکھیں گے نا وہ بسیلی کے لئے آپ کا ایک مہنگا وزیٹنگ کارڈ ہوتی ہے میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جن کی ڈیٹا سائنسز مجھ سے بہت اچھی ہے بلا شبہ لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جن کی پروگرامی مجھ سے بہت اچھی ہے اور لاکھوں لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو پائی تھن اور ڈیجیلل مارکننگ میں مجھ سے زیادہ آتی ہے اس کے باوجود جتنے کلائنٹس جتنے پروجیٹس میرے پاس آتے ہیں شاید ہی کسی کے پاس آتے ہیں انہوں نے پی جی بھی کیا ہوا ہے مجھ سے اچھی انہوں نے اس چیز سے کیا ہوا ہے مجھ سے اچھی ان کی انگریزی ہے مجھ سے اچھی ان کی پریزنینشن سکیلز ہے شکل مجھ سے اچھی ہے لیکن موجہ ساری چیزیں نہیں آرہی تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ترقی کے اندر یہ ثوٹ اسکولئر شپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اللہ کا فضل ہے آپ جب بھی سرچ کریں بات کریں ڈیٹا سائنس کے اپر گوگل کریں تو میرا انعام ست سے اوپر کیوں آتا ہے ان تمام وجہ سے ویڈیوز بھی میری آ رہی ہوتی ہیں ٹویٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں فیس بوک کا اسٹیٹس بھی آ رہا ہوتا ہے لنکڈین بھی آ رہا ہوتا ہے کتابیں بھی آ رہی ہوتی ہیں کورسز بھی آ رہے ہوتے ہیں اس سے ہوا کیا پورا گروپ بن گیا مثال کی طور پر آپ یونی لیور کے اندر پی این جی کے اندر جیریز میں کسی بڑی کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں اور آپ کو ڈیٹا سائنس کا مسئلہ در پیش ہے اب آپ نے میری کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے آپ نے میرا کوئی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے آپ نے میرا کوئی کورس لیا ہوئی ہے تو پہلا نام آپ کے ذہن میں کون سا آئے گا مدد لینے کے لیے یا جس تو سیک ایڈوائس ضائع بتے میرا نام ہی آئے گا تو اس کا انڈیریکلی فائدہ مجھے ہی ہو رہا ہے میں آپ کا فائدہ کر رہا ہوں قدرت میرا فائدہ کر رہی ہے تو تھوٹس کولیشو پر پر کام کریں آپ نے کچھ بھی سیکھ لیا ہے کمپورٹر سائنس میں کسی بھی فیلڈ کے اندر جس میں آپ ہیں تو اس پر کتاب ضرور لکھتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے بچے ہیں مدارس کے جو انگریزی نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ بہت سارے بچے ہیں سرکاری سکول کے اندر آپ تو اچھی جگہ سے پڑھ لیے تو آپ کو ان کا کبھی احساس ہوتا نہیں ہے پاکستان کے اندر وہ بچے جو پرائمری کلاس تک تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ آٹھ فیصد ہیں میٹرک کرتے ہیں کوئی پانچ فیصد تین فیصد بچے ملک میں انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں اس کا مطلب اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے تو ستانوے فیصد پاکستان کے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے وہ اتنے لکی نیتے کے کر سکیں زیرو پوائنٹ تھری پرسن بیچلرز کرتے ہیں تو اگر آپ نے بیچلرز کر لیا ہے تو آپ سن کر یہ بڑے حیران ہوں گے کہ 99.7% پاکستانی بیچلرز نہیں کر سکے ہمارے اپنے آداد و شمار بتاتے ہیں لٹریٹ وہ بندہ ہے جو اپنا نام اپنی زبان میں لکھ سکے سندھی میں اردو میں پشتوں میں پنجابی میں سائن کر سکے اور پھر بھی ہمارے پاس جو لٹریٹسی ہے وہ 46% ہے اس کا مطلب یہ ہوا آدھا پاکستان تقریباً 22 کروڑ میں سے 11 کروڑ لوگ اپنا نام اپنی زبان میں نہیں لکھ سکتے اب ان لوگوں نے جنہوں نے ماسٹرز کر لیا ہے پیجڈی کر لیا ہے جو آپ کی طرح کسی بڑی چوب کے اوپر لگے ہیں ملک سے بہار رہ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی حق بنتا ہے ان لوگوں کے اوپر ان کو کچھ سکا سکے آپ سے کام کی بات ارس کروں اگر آپ کو راستہ معلوم ہے نا تو بھٹکے ہوئے لوگ آپ کی ذمہ داری ہیں آپ سے پوچھا جائے گا قدرت نے آپ کو ذریعہ بنا دیا ہے ان کے حصے کا علم اور رزق آپ کے پاس آگیا ہے تو آپ اس کے اورنرڈی بن گئے اس تھوڑی سکولرشپ کے اوپر کام کریں اسے شیئر کرنا سیکھیں بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور انڈیریکٹلی تو آپ کا فائدہ ہونا ہی ہونا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نفع و بخش بنیں آپ لوگوں کے فائدے مند بنیں اور آپ کا انکسان ہو جائے عمومن جو بچے کپلز جو بھی لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں تو میں ان سے ارز کرتا ہوں یہ میں نے اپنے دوست عبداللہ سے سیکھی بات وہ بولتا ہے کہ جب بھی کسی بندے کے پاس جاؤ اسے ایک سوال پوچھا کرو میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں آپ آج ہی جائیے اور اپنی بیگم کے سامنے بیٹھی اسے پوچھئے میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اپنے شوہر کے پاس جائیے اسے پوچھئے میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں ماں باپ کے باز جا کے پوچھیں بچوں سے جا کے پوچھیں بچے والدین سے جا کے پوچھیں اس کا بہت اثر ہوتا ہے وہ عبداللہ میرا دوست وہ دعا میں ممن بولتا ہے اللہ صحیح میں احسا کیا کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں ہم لوگ محبت کرنا نہیں سکھاتے ہیں ہمارے معاشرے میں نفرت سکھاتے ہیں اس کو میں بچہ پٹ کر آ جائے تو بولتے ہیں سر پھار دینا تھا اس کا اسے ایک چمانٹ مارا دو مارنے تھے اس کو ایٹ کا جواب پتھر سے ایٹ کا جواب پتھر سے پولٹکس ہو معاشرت ہو خاندانی اگدار ہو سب کے اندر نہلے پہ دہلا محبت کرنا نہیں سکھاتے سیکھنی پڑتی ہے اللہ سے دعا کر لیا کریں کہ اللہ میں آتی نہیں ہے محبت کرنا چارتا ہوں کہ تو اس سے کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں تو مجھے سکھا دیں تو بات کر رہی تھے ہم تھوٹ اسکولرشپ کی جب آپ لکھنا شروع کریں گے ایک دنیا ہے جس کو آپ سے بہت زیادہ آتا ہے تھوڑی سی آپ میں آجزی آئے گی آجزی اور غرور بندے کو ابھی نظر نہیں آتا دوسروں کو نظر آتا ہے جس میں ہوتا ہے اس کو نظر نہیں آتا جو غرور کر رہا ہوتا نا پوری دنیا بولتی ہے کیا بہت ہی ایروگین بندہ ہے بندہ بولتا ہے نہیں میں تو حق رکھتا ہوں تو بول رہا ہوں صحیح بات تو بول رہا ہوں کوئی غلط تھوڑی بول رہا ہوں کو گناہ میں ڈال دیتی ہے سمجھدار آدمی نہ حضر جواب نہیں ہوتا سمجھدار آدمی چھپ کر جاتا ہے پی جاتا ہے ماف کر دیتا ہے سوچتا ہے ڈھرتا ہے کہ جو بولوں گا اس کا ایک دن جواب دینا پڑے گا ہم لوگ بڑے تیز ہوئی آتے ہیں حضر جوابی میں اسی طریقے سے آجزی بھی نظر نہیں آتی جو بندہ آجز ہوتا ہے نا وہ بولتا ہے میں تو بالکل نورمل سا بندہ ہوں مجھے کیا پتا دنیا بولتا ہے کہ نیار بڑا ڈاؤن ٹورت بندہ ہے بڑا ہمبل بندہ ہے بڑا آجز بندہ ہے دوستن تاریخ بلو سہرائی صاحب کمال کی انہوں نے کتاب لکھی ہے سوال کی موت میں ڈھون کے گئے سے لنک شیئر کر لیتا ہوں تو اس میں انہوں نے لکھائے دو باتیں بڑے کام کی لکھی ہیں ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ اللہ سائن جب کسی شخص کو آجز کرنا چاہیں تو اس سے آجزی چھین لیتے سمجھیں اس جملے کو دوسرے انہوں نے بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ گاؤں کے اندر بچے جائے کرتے تھے چیز دینے کے لیے ٹوفی شوفی لینے کے لیے تو ایک دکان دار تھا وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کھلونا نہ ان کو اس نے دے دیا کرتا تھا تو پورے گاؤں کے بچے کسی دکان دن جاتے تھے اسی بابا جی سے لیتے تھے اس کو جھونگا کہتے تھے تو ایک دن بابا جی سے انہوں نے پوچھا کہ بابا جی آپ دے دیتے ہیں توفہ فری کے اندر جھونگا تو اس کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے بولا کہ بیٹا کام دین پر کرنا چاہیے اصل چیز تو وہ ہے دنیا تو اللہ جھونگے میں دے دیتا ہے تھوڑی سکولیشپ پر کام کریں آس پاس لوگ موجود لوگوں کا ہاتھ پکڑیں آپ پکڑیں بہتے ہیں اللہ آپ کو بہت دے گا اور وہاں سے دے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی